مکی کی روٹی بنانے کے لئے دو کٹوری مکی کا آٹھا لیا ہے جو کوئی بھی آپ دو کٹوری لے لیں جتنی آپ کو عوشکتا ہے روٹی بنانے کی کے لئے آٹھے کی آپ اتنا آٹھا لے لیں اور گرم پانی کر لیں گرم پانی سے آپ کو روٹی جو ہے وہ ٹوٹے گی نہیں اور آٹھا بہت اچھا گندہ جاتا ہے بیچ میں گڑڈا کر لیں اور اس میں پانی ڈال دیں پانی اتنا ہو جو آپ پرداش کر سکتے ہیں گرم چمچ کے ساتھ اس کو آپ پہلے مکس کریں تاکہ ہاتھ نہ جلیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ایک چمچ سے اس کو مکس کرتے جائیں جتنا پانی کی آپ کو ضرورت ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور ہاں چمچ سے اس کو دباتے رہیں تاکہ کوئی گھٹلی نہ بنے اب ہم اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا مسلیں گے تھنڈا ہونے دیں پہلے اس کو جڑا فیلا لیں تھوڑا اچھی طرح سے تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گرم پانی تھا نرم ہاتھوں سے اس کو مکس کر لیں گرم پانی ڈالنے سے جرہ بھی جور نہیں لگتا آٹے کو گوننے میں بلکل آپ آرام سے بڑے نرم ہاتھوں سے آٹے کو مسلیں اچھی طرح سے مسل لیں اس کو اور دو حصے میں کر لیں اس کو اگر زیادہ ہے تو اور اس طرح سے ہتھیلی سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مسل تیرے ایک سار آٹا ملائم کرنا ہے ہمیں اس کو اس طرح سے کر کے آپ مسل لیں یہ دیکھیں کتنا سافٹ ہو گیا ہمارا آٹا بلکل سافٹ ہو گیا یہ اس طرح سے دوسرے بھی جو ہاف ہم نے پورشن کیا تھا اس کو بھی اسی طرح سے مل لیں اچھی طرح دو تین منٹ ہی ملنا ہے اور اس کو ہم پانچ منٹ ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تب تک ہم گیس آن کرتے ہیں اس میں ہم توا رکھتے ہیں اس کو تھوڑا گرم ہونے دیتے ہیں یہ ہمارے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم تھنڈا ہو گیا یہ تھوڑا اور مکی کاٹتا تھوڑا پھول بھی جاتا ہے جرہ اچھی طرح سے اس کو اب مسل لیں پلٹ پلٹ کے اس طرح اتنے آٹے سے آپ کے چار پانچ پانچ روٹیاں بن جائیں گی کیونکی کاٹے کا تھوڑا پیڑا اپنے بڑا لینا ہے ہاتھ میں اس طرح گول پیڑا بنا کے اس پہ تھوڑا سا تیل لگا لیں اور ایک پالی تھن جو ہے ساف پالی تھن کو کر کے اس کو ایک چکلے کے اوپر بچھا دے اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو آپ گھوماتے گھوما کے اس کو دبا دبا کے انگلیوں سے اس کو بیلتے رہے ہاتھ سے ہی آپ نے اس کو دبا دبا کے ساری سائیڈ سے بیل لینا ہے ہاتھ سے اس کو چپٹا کر لینا ہے گول کر لینا سارا اس طرح ہتھیلی سے یا انگلیوں سے انگلیوں سے اپنے آپ تھالی جو پالی تھن وہ گھومتا جائے گا روٹی دیکھئے کنارے سے جرہ بھی نہیں ٹوٹی بلکل بھی کیونکہ اس کو ہم نے گرم پانی سے گندہ ہے تو اس سے روٹی بلکل نہیں ٹوٹتی ہے آپ نے جتنی موٹی کرنی ہے پتلی کھانی ہے روٹی اپنے حساب سے یہ تھوڑی سی موٹی اچھی لگتی مکی کی روٹی ہے اب ہمارا پین جو توا گرم ہو گیا اس پہ ہلکا سا آئل ڈال دیں گے جرہ کی روٹی چپ کے نا ایک بار پہلی بار میں اس کو ہلکا سا دو بھوند آئل ڈال کے اور گرم ہو گئے توا گرم ہو جائے ہاتھ لگا کے آپ اس کو تھوڑا دیکھیں اور اس طرح سے ہتھیلی میں روٹی کو اپنے آرام رام سے پلٹ لینا اپنے تھیلی تو آرام سے آجے گی روٹی اور تبہ پہ ڈال دینا اور اور اس کو میڈیم فلیم پہ اچھی ترہے پہلے ایک سائٹ سے جرہ پک جائے گی تب ہی پلٹ لینا اپنے اوپر سے کلر چینج ہو نا شروع ہو جائے گا کسی بھی پلٹے سے آپ اس کو پلٹ لے آرام سے آرام سے پلٹے سے پلٹ لے دیکھ لے دوسری سائٹ سے پک گیا ہے تب ہی پلٹے اس کو اب بھی ہماری روٹی نہیں بنی تھی دوسری سائٹ سے اب ہم ایک منٹ پاس چک کرتے دیکھ آرام سے پلٹے گئی ہے ہلکا ہلکے ایک سائٹ پہ براون سے سائٹ سے نشان آگئے ہیں دوسری سائٹ سے اچھی طرح تھوڑے براون براون نشان آنے دیں پھر اس کو پلٹیں گے اس طرح سے دوسرا پیڑا لے لیں اس کے اوپر بھی ہلکا سائٹ لگا لیں تاکہ وہ پولی تھین پہ چپ کے نہ اور آرام سے روٹی جو ہے ادھر سے ادھر جائے پولی تھین سے اس طرح سے ہاتھ سے اس روٹی کو پلٹ کے دیکھتے ہے یہ دیکھئے ہماری دوسری سائیڈ میں ساری براون براون چتھے نشان آگئے اس کا مطلب ادھر سے ہماری روٹی کافی بن گئی ہے اس کو ہم فرائی نہیں کریں گے اگر آپ چاہیں تو روٹی گھی سے فرائی کر سکتے ہیں اس پہ ہم پلٹ کے دیکھیں دوسری سائیڈ سے بھی ہماری روٹی پکنے والی ہوگی ہے ایک دو بار پلٹ کے دیکھ لیں دیکھیں ہماری ایک سائیڈ سے روٹی پک گئی ہے دوسری سائیڈ اب بھی تھوڑی سی کچھی تھی یہ ادھر سے بھی پک گئی ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے دونوں سائیڈ سے پک گئی ہے اس کو نکال لیں ایک پلیٹ میں یہ ہماری روٹی بن کے تیار ہوگی ہے بہت ہی اچھی روٹی بن روٹی بنائیں گے اس کو بھی آرام سے پولی تھن سے اتار کے ایسے اوپر ڈال دے تاوے پہ جب نیچے سے روٹی پکے گی تو اوپر سے کلر چینج ہو جاتا ہے یہ آپ کو پکائیں گے تو پتا چلے گا یہ دیکھ دیکھ اپر سے تھوڑا تھوڑا شیڈ چینج ہو گیا روٹی کا اٹھے کا اب اس کو ہم پلٹ دیں گے یہ دیکھ سائٹ سے ہماری تھوڑی پک گئی ہے دوسری سائٹ پہ ہم اچھی طرح سے براؤن کر لیں سائٹ پلٹ 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 کے دیکھ لیں اگر پکی نہیں تو پھر آپ اس کو دوسری سائٹ دوبارہ پکا سکتے گھ ہم اس میں گھی لگائیں گے اس روٹی پہ ہم نے گھی لگا یا اوپر سے گھی چپڑیں گے اور اس کو ہم فرائی کر رہے ہیں دیسی گھی لگا کے آدھا چمچ دیسی گھی ایک سائٹ پہ لگائیں اور دوسری سائٹ پہ ہلکا سا آدھا چمچ ہیتر آپ کچھ ایسے اچھی لگتی ہے اگر فرائی کھانی ہے تو فرائی کر سکتے ہیں نہیں تو گھی لگا کے کھالیں جو ہیلتھ کانشنس ہے وہ نہیں کھاتے فرائی دیکھ روٹی بنی ہے بہت ہی آسان ہے مکھی کی روٹی کئی لوگ بہت ڈرتے ہیں مکھی روٹی کیسے بنائیں ٹوٹ جائے گی آپ میرے اس طریقے سے بنائیں گرم پانی سے روٹی بلکل نہیں ٹوٹے گی اور بہت ہی اچھی بنے گی صافٹ یہ ہماری روٹی بن گئی ہے روٹی بن کے تیار ہوگی ہے یہ ہم نے فرائی کیا اور ایک بینہ فرائی کے اور ساگ سرسوں کا ساتھ میں مکھن ڈال کے آپ اس کو کھائیے بہت ہی سواد لگے گی آپ اس کو جرور بنائیے مکھی کی روٹی کو آپ اس میں نمہ کا چاہیں تو وہ بھی ڈال بنائیں اس کو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیس اپنے ویوز میرے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ بٹن کلک کرنا نہ بھولیں رائٹ ہینڈ پہ بیل آئیکن کو جرور تبائیں اپنے کمینٹ کمینٹ باکس میں جرور شیئر کریں تھنک یو اینڈ نائز دی